مولانا علی عباس صاحب ہے چھپرا سے ہے لکنوں تشریف لائے ہیں جنت البقی کے لیے احتجاج کرنے جنت البقی کی تعمیر نو کے لیے مطالبہ کرنے کے لیے ہم بات کریں گے علی عباس صاحب سے جانیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں کہ سعودی عرب حکومت تیران نوے سال میں دوبارہ اس روزے کو کیوں نہیں بنوا سکی جبکہ ایک مسلمان حکومت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے سعودی عرب حکومت مولانا علی عباس صاحب اچھپرا سے تشریف لائے یہاں سعودی عرب میں جو حکومت ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مسلمان حکومت ہے بلکہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب رسول خدا کی بیٹی کا روزہ اگر منظم کرتی ہے تو وہ کیا حکومت ہے اسی حکومت کو ہم مسلمان حکومت کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ سمین علی من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ہی اچھا سوال اٹھایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کے روزے کو تعمیر دوبارہ نہیں کر با رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ انہی لوگوں کی نسلوں میں سے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی غدیر پہنچنے نہیں دیا اور جنہوں نے کبھی ہم تک کربلا آنے نہیں دیا وہ سوچتے رہے کہ اگر غدیر پہنچ گیا تو مولا کی ولایت پہنچ جائے گی اگر کربلا ہم تک آ گئی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت منظر عام پہ آ جائے گی بس وجہ صرف اور صرف بنیاد یہی ہے کہ اگر فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کا روزہ بن گیا تو پھر شیعہ حضرات وہاں جائیں گے اور جس طریقے سے جناب زینب کے روزے میں ماتم کر رہے ہیں جس طریقے سے بی بی جناب سکینہ سلام علیہ علیہ کے روزے میں ماتم کر رہے ہیں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے روزے میں ماتم کر رہے ہیں ویسا ہی یقجہ ہوکے ماتم کریں گے اور جب ہم رویں گے تو دنیا مجبور ہکر ہم سے پوچھے گی کہ آخر تم کون ہو آخر تم آئے کس لیے ہو تو جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم بتائیں گے ضرور کہ ہم فاطمہ کے دولارے ہیں ہم فاطمہ کے پیارے ہیں ہم فاطمہ زہرہ کے چانے والے ہیں ہم فاطمہ زہرہ کے ماننے والے ہیں اور پھر دنیا کو ہم بتائیں گے کہ فاطمہ زہرہ کا روزہ کس نے توڑا اور فاطمہ زہرہ کا روزہ کیوں توڑا گیا یہ پوری دنیا تک ایک میسیج جائے گا ایک پوری دنیا تک پیغام جائے گا بہرحال ہم لوگ تو یہی دعا کر سکتے ہیں اور آج مولانا یاسو باز صاحب نے اتنا بڑا احتجاج یہاں پہ کیا ہے اور صرف اس لیے کہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کا روزہ بن جائے صرف اس لیے اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اے زہرہ کے چاند جلد از جلد اس دنیا میں نعمدار ہو جا جلدی سے ظاہر ہو جا تاکہ جلد از جلد فاطمہ زہرہ کا روزہ پھر سے تعمیر ہو سکے ہم لوگوں کے یہی دعا ہیں